ہم بات کر رہے ہیں ہیلڈی ہائیجین ہیبٹس فور چلڈرن کی کہ صحت مندانہ کیا وہ عادات ہیں جو بچے کو ہائیجین کے لیے اپنی ضرورت پڑتی ہے اور ان کی اس سلسلے میں کیر کرنی چاہیے جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں پرون ٹو ایلنس یا پرون ٹو ڈیزیز جو ہیں ان کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو ایڈلٹس اور اس کے پیچھے وجہ جو ہے ان کا ڈسٹ اور ڈلٹ کے ساتھ جو تعلق جو ہوتا ہے وہ نسبتاً اڈلٹ کے زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنی کھیل کود میں اپنی ہائیجین کا اس طریقے سے خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے ان کے لیے پرابلمز آتی ہیں وہ چاہے فلو ہو یا کولڈ ہو یا اس کے کوئی ادھر ویز آف ڈیزیزز ہوں تو یہ بچے میں سال میں چھے سے آٹھ طوائے ان کی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچے جو ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو ایسی حالات میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ بچوں میں ہیلڈی جو ہیں ان کی حیبیٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ کریں دور پر سلامی ہوئی ہے جب بھی کوئی بچہ آپ کا اس کو گلہ خراب زکام یا کوئی اس طریقے کی پرابلم آج ہے جس کو کہ ہم وائرل انفیکشنز یا پیکٹیجر انفیکشنز میں ان کو سیگریگٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بچوں کو ایسے بچوں کے لیے ان کی اور زیادہ کیر کریں اور اس میں والدین یہ ایس او پیز فولو کریں کہ ایسے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے اتنا کلوز کونٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے ادر وائز ورنہ یہ ڈیزیز سپریٹ کرے گی یا دوسرے بچے بھی اس کا شکار ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اسی طریقے سے جب بچے اس طریقے کی پرابلم کا شکار ہوں تو جیسے ہی وہ کھانسیں یا چھینکیں تو اپنے موں کو کور کریں وہ ٹیشو سے کریں یا کسی کپڑے سے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس میں بچوں کو چاہیے کہ ایسی پرابلم کے دوران ان کے پیرنٹس ان کو گائیڈ کریں کہ واش دیر ہینڈز آفن کہ وہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں تاکہ وہ بیکٹیریاز اور وائرل وائرسز کو کیری نہ کریں اور جس کی وجہ سے دوسرے بچوں کا بھی شکار ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اسی طریقے سے وہ بچے جو ہیں اپنی جو شیرنگ آف کلاثز ہے بیٹ کلاثز جس کو ہم بیٹ شیٹس کہتے ہیں یا پانی کا جو گلاس جو ہے یا ادھر جو فوڈ آئیٹمز ہیں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ یا دوسرے بڑوں کے ساتھ مت شیئر کریں ادھر وائز ان میں بھی یہ وائرس یا بیکٹیریہ کی پروڈکشن کے چانسز جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کہ اپنی جو ارد کرد کے جو محول ہے اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں اور اٹ لیسٹ دو دفعہ دن میں اپنے وہ کپڑے بھی تبدیل کریں تاکہ ان کے لیے جو ادھر پروبلمز جو ہیں ڈسٹ اور ڈرٹ کی وجہ سے وہ والی ان میں نہ آ سکے تو ہیلڈی ہائیجین ہیبٹس کے لیے اور اگر بچوں کی اچھی صحت کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ پروبلمز نہ آئیں یا انفیکشیس ڈیزیزز جو ہیں ان کے اوپر زیادہ اٹیک نہ کریں اور ان کی افاظت رہے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان بچوں میں ہیلڈی ہائیجین ہیبٹس جو ہیں وہ ڈیویلپ کریں